ملت اسلام کے سجور نوجوانوں ہمارا ملک اس دی اندوستان جمعوریت کا پاسمان جسے ہم بہت محبت لپرار کرتے ہیں اور ملک اس سے محبت کی صدق کرت ملک اس سے پرہم کی صدق کرت ملک اس سے پیار کی صدق کرت اس سے کھرے ہو کر پیخاب کرنے والوں سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں فرعن بنے جو فرتے ہیں ہاتھیں ہستم کمزوروں پر ان سرکش چابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر تم لیں گے معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج جشنِ آزادی سے موقع پر میں جسے عنوان پر لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہے مسلمان اور آزاد عزیزانِ گرامی یوں تو بادل فرقہ پرستوں کے طرف سے پرابت پوفان آتا رہا اتنا فساد کا سیاب آتا رہا لیکن حقہ پرستوں کی جاباز ہوں نے باطن طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لئے دشمنوں کے طرف مور دیا آج عالمی پیمانے کر مسلمانوں کے خلاف شادشے ہو رہی ہے اسلام کے خلاف تحریکے چل رہی ہے ہر ملکہ میں مسلمانوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مداریس و مقادر کو دہشت گرد کا اٹھا قرار دیا جا رہا ہے اتقراؤ ہمیشہ بھتا رہے گا کیونکہ وہ پاتل کا مالکہ ہے ملوظومت کا مالکہ ہے دوحج و شرک کا مارکہ ہے جو تاک پیامت تک چاری رہے گا تاہم آج اس قومی آنگار کے دن لکے ہندوستان کے گوشے گوشے خطے خطے میں مختلف تنسیموئی داروں کالے جو اس کلو اور مدرکوں میں غیر معمولی بھوم دھام سے مچھتوں و سالہ آزادی کا چسرے میں آیا جا رہا ہے غلام ہندوستان کی داستان اور آساد ہندوستان کی داستان اور کہنیاں سنائی جا رہی ہے مجھاہی دین آزادی کو اخیرہ سے اخیرہ پیش کی جا رہی ہے دوستو ملتِ اسلام لے کے غجیر نوجوانوں ایسے وقت میں جب ایک طرف ہمارے اصلاف کی خربانیاں یاد آتی ہیں تو دعای مغفر رب کے لیے ہارے خود بغض رجاتے ہیں اور دوستی طرف آج ہندوستانی مسلمانوں پر جو سلسلسل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا تذکر عجب سامنے آتا ہے وہ خون کی آنسوں نکلتے ہیں اور جل سے یقعہ نکلتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمارے اصلاف کوئی کا تذکر یا ہوتا تو اتنے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وہچری بری قربانیاں نہ دیتے اگر ان کو یہ معلوم مطا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسے بھی دن آئے گا کہ ہندوستانی مسلمان آزاد ہندوستان کے جگہ امنی اصلاف کی خلابی کو پسند کریں گے تو کمی سنشے برحانہ دے کر میدان جھان میں نکلتے ہیں دوستو جن مسلمانوں نے سحریک آزادی میں اپنے لحصے مادر وطن کی پیlat بجائی اور فاسق اپنے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمل سجایا جن مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوستان ایک اتحان آج انہیں دیش کا گتار کہا جا رہا ہے آج انہیں دیش بھولی کار مات کہا جا رہا ہے آج انہیں دیش کچksم کہا جا رہا ہے ارے انہیں کیا معلوم اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بالا کوٹ کے پہاری پر شگر احمد شہید اور شاہد شمال شہید نے جبے دیئے ارے انہیں کیا معلوم زندوستان کو آزاد کرانے کے لئے شیخ الہندہ اور شیخ الاسلام نے فقالات پانی کو گئے ہیں ارے انہیں کیا معلوم زندوستان کو آزاد کرانے کے لئے شاملی کے میدان میں علماء اکرام طوفوں کے نشانے بنے ہیں ارے انہیں کیا معلوم زندوستان کو آزاد کرانے کے لئے ایک آرخصار علماء اکرام کو زندہ جلا دیا گیا ارے انہیں کیا معلوم زندوستان کو آزاد کرانے کے لئے یہی کہ چاندھنی کیوں سے لے کر خریدر تک کے درختوں پر علماء کرم کی قدروں کو اٹھکایا گیا لیکن اس کے باوجود ہیں مگر اس کے باوجود ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر سرمسطر کے پہار کو رجھا رہے ہیں اور ان کو ان کے حقوق سے محلول کیا جا رہا ہے بلت اسلامیہ کے غجور لو جلالوں حد تو یہ ہو چکی ہے آج یہ مٹھے بھرقا پر سے طاقت ہے ہمارے دین کو خدم کرنے کی پاتے کر رہے ہیں اور ہمیں پاکستان بھیجنے کی پاتے کر رہے ہیں ارے میں وہیں صاف صاف اربازوں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اوقت تسر زمین پر ہندوستان کے بچے ہندوستان کے چپے چپے پر ہمارے پیشانی کے نشانات موجود ہیں ہندوستان کے خطے خطے میں ہندوستان کے غوشے غوشے میں ہندوستان کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھات ہیں آج ہندوستان کو آج اس ملک کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں لیکن اس پچھتر سالہ طور آزادی میں عرباب حکومت رہے مسلمانوں کے ساتھ قصہ اگرہ کاویہ نہ ربیہ اتیار کیا اور کیسے کیسے ظلم و ستم کے پار کیسے کیسے ظلم و ستم کے حتیار استعمال کی اس کی ایک دد بھری داستان ہے اسے یار کر کر کلی جاں مو کو آنے لکھتے ہیں زباں گولی ہو جاتی ہیں اور پاؤں تیلیزن اکزر چاہتی ہیں ہاں یہ کیسے آزادی ہے ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے چانو بھال تک محفوظ نہیں ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مسجدوں کو تورا جائے ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مسلم پرسندلہ بورڈ میں مداخلت کی جائے ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں پس ظلمت ستم کے باہر تولے جائے ہاں یہ کئی سے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑ کر مندیر بنایا جائے ہاں یہ کئی سے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے شریعت میں مداخلت کی جائے ہاں یہ کئی سے آزادی ہے کہ مسلمانوں کی چانوں و مال تک مطلوس نہیں ارے ایسی آزادی اگر اس نے کا دوست تو اگر اس نے کا نام آزادی ہے اگر اس نے کا نام آزادی ہے تو ہمیں اسے آزادی کے طلبگار نہیں ہم ایسے آزادی کو کل بھی تمہارے مو پہ مارتے تھے اور آج بھی تمہارے مو پہ مارتے ہیں ہم ایسے آزادی کو مستقبل میں لات ماریں گے اور آج بھی لات مارتے ہیں اور آئندہ بھی لات مارتے رہیں گے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے قرآن کی آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے شریعت کی آزادی چاہیے عزیز آنے کرامی آج آپ خود بتائیے کیا یہ جمہوریت کا مذاق رہی ہے کیا یہ سکرزم کے نام پر مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معمولات میں مداخلت کی جائے آج ہندس سنان میں یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معمولات میں مداخلت کی جا رہی ہے اے قول خدا اے قول خدا قول محمد پر مان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاخ مگر پر آن نہ بدلا جائے گا حلقت اسلامیہ کی غجر ہونا جوانو ہمارا ملکہ زیادہ جمہوریت کا پاس بات کسی انبیعہ محبت و پیار کرتی ہیں کسی محبت و پیار کرتی ہیں اور ملکہ سے محبت کرنے کی سجد چکت ملکہ سے پیار کرنے کی سجد چکت کسی کھڑے ہو کر پشاہ کرنے والا سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ملکہ سے محبت کا طریقہ ہم کو ہمارے قرآن نے سکھایا ملکہ سے قرآن کا طریقہ ملکہ سے محبت کا طریقہ ملکہ سے پیار کا طریقہ ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا ہم کو ہمارے قرآن نے سکھایا دوستو آج مسلمانوں کے خلاق ہر شعبے میں شائشے ہو رہی ہیں ہندوستان کو قبلستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں ارے 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 یاد رکھ لو ہندوستان میں اے چپ کلمہ کننے والا اس دھرتی پر رہے گا خدا کی قصر ہندوستان کے عابروں سے کوئی ماں کا لائے نہیں سکتا یہ ہمارا ایمانی پر رہے اور دوست کے ایک باتیں بھی بتا دو کہ اگر کسی نے ہندوستان کی تاریخ کو قلم کی گوشنہ اس سے لکھا ہے تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی تاریخ کو اپنے خول کے قطروں سے لکھے ہیں تجھے مبارک ہو میں ایک شیر پر اپنے باتوں کو خدم کرتا ہوں تجھے مبارک ہو حکمرانے تجھے مبارک ہو حکمرانے مخالفت بھی ہم نہ کریں گے اگر شریعت میں ہاتھ ڈالا تو بابا نہ تم رہو گے نہ تم رہیں گے وآخر دعوانانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے توفشی قطع فرمائے آمین